یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ بہت مجرب کلمات ہیں بذرگوز نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا کہ جو قصر سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم چلتے پھرتے پڑتا رہے گا انشاءاللہ اس کی دنیا کی سارے مشکلات حل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ کبھی مشکل نہ آئے میری دعا ہے لیکن کبھی آ جائے تو قصر سے ویڑ کریں آئے سب مل کر پڑتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا کریم ارفاؤ آلا نال تیرا کنپ یا کون ہے کام تیرا ذکر ہے صبح ہو شام تیرا تو لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم و یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم و یا کریم کائنات زرہ زرہ اللہ کی حمد و سنا میں مشہول ہے مگر جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا یعنی انسان بدقسمتی سے آج اللہ کے ذکر سے غافل نظر آتا ہے ہر چیز ہر شئے اللہ کا ذکر کر رہی ہے شاعر کہتے ہیں شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رنے شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رنے اور شجر سجدے میں رنے ذکر چرند پرند کریں کو لا الہ الا اللہ اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم آئیے دعا ماتے ہیں صدقہ زہرہ آلِ بطول صدقہ زہرہ آلِ بطول ہم کو عطا ہو عشق رسول صدقہ زہرہ آلِ بطول ہم کو عطا ہو عشق رسول ہم کو عطا ہو عشق رسول ہو یہ دعا سب کی مقبول ہو یہ دعا سب کی مقبول لائلہ اللہ 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 ایک مرتبہ ہاتھیں بلند کر دیں لائلہ اللہ 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 ہم سب ہیں اسی معاشرے کا ایسا ہم عام لوگ ہیں ہم عام گھروں سے ایک خاص تربیت لے کر آئے ہیں اور وہ خاص تربیت میں اور کچھ خاص نہیں ہے سوائے خلوص کے عدب کے لحاظ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کی محبت کے آقا کے عشق کے یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں آپ کے ہمارے گھروں میں دی گئی ہیں فران بھائی نے ابھی ہمیں جوائن کیا فران بھائی آپ کے آنے سے پہلے جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر رہے تھے میں مفید صاحب کی طرف جا رہی تھی سوال لے کر حضر آپ کی اگر اجازت ہو تو میں کال لے لوں ایک بچی کی کال ہے شفق کی ہیدر آباد سے شفق ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم ہیلو ہیلو اسلام علیکم جی شفق یہاں پہ مت دیجئے یہاں نہ دیجئے سے فلور پہ دیجئے آئے بھی پہ بند کر دیجئے جی شفق جی میں بہت خوش ہوں مائے آپی میری بہت فرس رمضان سے میں اس ٹرانسمنیشن میں کال کر رہی ہوں بہت مشکل سے میری کال لگے میں بہت خوش ہوں آپ کو پتا ہے ہماری جو لینڈ آئین ہے وہ اوپر ہے اور میں اوپر کھڑی ہو کے بات کرتی میرے پاؤں بھی دک جاتے ہیں ہاتھ بھی دک جاتے ہیں بس آپ سے محبت میں جزا کر اللہ خیر بہن آپ کی محبت ہی ہے جو پروردگار نے اتنا مقام دیا ورنہ میری اوقات نہیں تھی مائے آپی میری فادر نا روزہ ہوتا ہے تو وہ بہتار بہتار جاتے ہیں تو ہنا میں چاہتی ہوں ان کے لیے بائیک لینا چاہتی ہوں پلیز میں اپنے فادر کے لیے بائیک لینا چاہتی ہوں ٹھیک ہے شفق مجھے اس کے لیے نا کیونکہ اس وقت یہ سیگمنٹ ایسا ہے نہیں اس میں میں آپ کو اس وقت بائیک کے حوالے سے کوئی بات کر سکوں کیونکہ ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے جو اس وقت زیرے جو ہے مائے دسکرشن ہے جی ضرور میں آپ اپنا نمبر لیجئے اور میں آپ کو ایکو سٹار کی طرف سے انس الکی جو ہے وہ آپ کو ایلی دیتی ہوں تھانکیو سو مچ کال کرنے کا بہت شکریہ مجھے ساتھ وقت بھی جانے سے پہلے آپ لوگ کی طرف میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک شیطان کی راہ ہے اور ایک سیدھی راہ ہے ایک سکون کی راہ ہے اور ایک صرف ظاہری آرام کی راہ ہے جو ہم شروع میں ہم نے پروگرانش شروع کیا ملتان کی راہ ہوتی ہے مزہ بہت آتا ہے سکون بہت ملتا ہے لیکن جو سیدھی راہ ہوتی ہے اس پہ مشکلات بہت آتی ہیں میں کھوروں تو کیا کروں دیکھیں مشکلات دونوں راؤں میں ہوتی ہیں ایک آدمی جب نیکی کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتا ہے اور اس راستے پہ وہ چلنا چاہتا ہے اور کوشش شروع کر دیتا ہے تو اللہ جل جلال اس کو راستہ دیتا ہے اور وہ نیکی کے راستے تک پہنچتا ہے لیکن ایک آدمی پہلے سے اپنے ذہن میں برائی کے بارے میں تیہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرپشن کا راستہ اختیار کرنا ہے برائی اور بدی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کا روجہان جو ہے وہ ادھر ہو جاتا ہے نیکی کرنے والے کو بدی کرنا بڑا مشکل نظر آتی ہے وہ بھوک سے مر جاتا ہے چوری نہیں کرتا لیکن جو برائی کرنے والا ہے اس کو نیکی کرنا جو ہے نا یہ مشکل نظر آتی ہے بہت مشکل لگتا ہے بھئی جی ہاں اس کو مشکل لگتا ہے ایک آدمی جو ہے رمضان کے روزے رکھ رہا ہے اب بہت سارے بچے جو اس وقت جو ہے نا ساٹھ سال کی عمر میں ہو گئے ہیں وہ بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں ان کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی اور وہ بچات جو جس کے ماں باپ روزے نہیں رکھتے تھے انہوں نے اس کی تربیت نہیں کی اب وہ بیس پچیس سال کا ہو گیا ہے تو اب اس کو روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے جب وہ تصور کرتا ہے روزہ رکھنے کا تو وہ کہتے ہیں میں تو مر جاؤں گا یہ اتنی تکلیف میں کیسے برداشت کروں گا حالانکہ بات ایک جھٹکے کی ہے جھٹکہ یہ ہے کہ اس کو ایک طرف خیال آ جائے ایک دن کہ یہ مجھے روزہ رکھنا ہے جس دن اس کو خیال آ جائے گا تو اس دن وہ روزہ بھی رکھ لے گا اس کی تبدیلی بھی آ جائے گی قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتا ہے کہ کہ نماز برے کاموں سے بچاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ کے زمانہ اگرس میں ایک آدمی آتا تھا ایک ہی نماز پڑھتا تھا اور ساری تبدیلی اس میں آ جاتی تھی تو آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم چالیس سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اگر ہم دکاندار ہیں تو ہم یوٹ بولے جا رہے ہیں اپنے گاگ کے ساتھ دغا اور فرہب کیے جا رہے ہیں اگر ہم کئی ملازمت کرتے ہیں تو اپنے مالک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم سود کھاتے ہیں اور اس کے باوجود ہم نماز پڑھتے ہیں ہم رشوت لیتے ہیں اس کے باوجود ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ نے جس نماز کی تعلیم ہمیں دی تھی وہ نماز ہم نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے جس دن وہ نماز پڑھیں گے تو یہ ساری برائی ہمیں مادوم نظر آ جائیں گے ہم حق کی طرف کھڑے ہو جائیں گے اور حق کا بول بالا کریں گے دنیا کی جتنی تکلیفیں جتنے مسائب اور جتنے آلام آئیں گے ان کو ہم محسوس نہیں کریں گے ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو بات یہ ہے کہ بدی اور نیکی کا راستہ دونوں جدہ جدہ ہیں اور آدمی کے اپنی طبیعت کا محلان ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے جس طرح سے اسلام پھیلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلمہ نے بدعقیدہ اور بدعمل لوگ جو ہیں ان کو حد ہدیت کا راستہ دکھایا اور وہ آگئے تو اسی طریقے سے اگر آج ہم جدوجود کریں کہ غیر مسلم کو اسلام کا راستہ دکھائیں اور مسلمان کو اپنے دین کے اوپر اپنے عمل صالح کے اوپر پختہ کریں تو انشاءاللہ اللہ جل جلال و برکت عطا فرمائے گا یہ سارے مسلمان آپ کو مسلمان نظر آئیں گے اور بے شمار غیر مسلم جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ ہم سے اچھے مسلمان ہو کے کردار ادا کریں جزا کر لکھے ایک جملہ میں بولوں آج پہ جانا ہے ابھی ہمارا ٹاپک ہے سرات مستقیم سرات مستقیم وہ جو راہ رسول اللہ اور علیہ رسول نے بتائی ہے ہم پستی کی طرف اس لیے جا رہے ہیں ابھی قبلہ رہے اشایت فرمایا ہے نا کہ ہم اپنے غیر مسلم جو ہیں وہ تو بہت اچھا کام کرے ہیں مسلمان نہیں سب سے برا کام مسلمان نے کیا یہ ہے کہ رسول اور علیہ رسول کے ساتھ ظلم کیا جیسے کل شام میں بی بی زینب صلی اللہ علیہ کے روزے پر بم بلاسٹ ہوا تو جب آپ رسول اور علیہ رسول کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں تو ہمارا مسلمان ان کی کونسی راہ ہے ان کی کونسی راہ ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں ان کی کونسی راہ ہے بلکہ ہم اپلس اور ایٹی بی کے پلیٹ فارم سے کنڈیم کرتے ہیں نہیں بلکل کنڈیم کرتے ہیں ہمیں کربالہ میں نواز رسول کو قتل بھی کر رہے تھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں یہ کونسی سیدھی رہا ہے جاتا ماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ ہے تقدیر کے ساتھ اب یہ دیکھیں ایک جان جو ہے اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے ایک نماغہ کر کے آپ شہروں لوگوں کو موت کی نیز صلاح دیتے ہیں تو وہ کہیں گے نا قیامت کی روز بیئیزم بن قتلت ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا ہم نے کیا کیا تھا کہ آپ نے ہمیں مار دیا تو یہ ظلم ہے اور میں آپ سے یہ بات کہوں یہ جو اغیار ہیں یہ ان کی تربیت ہے مسلمانوں کو وہ تباہ کر رہے ہیں جہاں اور باتیں ہیں اس میں ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جو ہے اغیار جو مسلمانوں کے روح کے دشمن ہیں مسلمانوں کے ایمان کے دشمن ہیں یہ ساری سازشیں ان کی طرف سے ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کو بیگایا ہوا ہے اور چکھایا ہوا ہے اور یہ لوگ ان کے راستے پر چل رہے ہیں جس دن ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ و بارک و سلام اگر خلق نظر آ گیا تو اس دن ان لوگوں سب میں تبدیلی آ جائے انشاءاللہ خواتینوں حضرات پر اپنی علماء کرام کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان لوگوں نے وقت نکالا آج پھر ایک خوبصورت موضوع کے حوالے سے خوبصورت تعلیمات ہمیں حاصل ہوئیں لیکن یہ کونسی سیدھی راہ ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور چان بھی اسی کی لیتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والا ہو ہم کونسی راہ پر ہیں مجھے اچھا لگتا ہے رشوت لینا کیونکہ